شبہ آشورہ کی جاتی ہیں الگ الگ جگوں پر الگ الگ طرح کی رسمیں اس کے ساتھ جھوڑی ہوئی ہیں تو جسے علاوہ بھی کہتے ہیں تو یہ علاوہ کودنا یا اس طرح سے کھیلنا یہ ساری چیزیں کیا ہیں اس کی حقیقت کیا ہے اللہ حضرت امام الیسننت مجدد دین و ملت الشاہ امام عزا قدس روح نے فتح و رضویہ میں سراحت وضاحت کے ساتھ ذکر فرما دیا کہ تازیہ داری یعنی مروجہ تازیہ داری جس کا ہندوستان میں رواج ہے اس کے اندر یہ ساری خرافات آ گئی ہیں جیسا کہ گڑھا کود کر آگ کا علاوہ کرنا اور اس میں کودنا ناچنا کھیلنا یہ ساری چیزیں جہالت پر مبنی ہیں حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو یہ ساری چیزیں شیطان کو خوش کرنے کے لئے ہے اللہ عزا و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لئے یا شہدہ کربلا یا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لئے نہیں ہیں اب اس کی جب ہم نے تحقیق کی تو اس نتیجے پر پہنچے کہ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ میدان کربلا میں ہیں اور آپ کے اہلِ بیعت آپ کے گھر والے آپ کے آوان و انصار جہاں پر موجود تھے اس کے ارد گرد گڑھا کھود کر کے آگ جلائی گئی تھی تاکہ یزیدی پوچ یہ آگ کے گڑھے کو پھلانگ کر کے نہ آئیں تاکہ خیمے میں خواتین محفوظ رہیں لیکن یہاں پر اس کی ایک دوسری شکل یہ بنائی جا رہی ہے جبکہ وہاں وہ یزیدیوں کے لئے تاکہ یزیدی ان پر حملہ آور نہ ہوں اور یہاں کر کے نقصان نہ پہنچ جائیں اس مقصد سے ادھر آگ جلائی گئی تھی جیسا کہ تاریخِ کربلا میں اس کا ذکر ملتا ہے مگر آج یہ امامِ حسین ردی اللہ آتا ہوں کے نام پر شہدہِ کربلا کی محبت میں آگ جلا کر اس میں کودنا ناچنا اس کا تو کہیں جواز کا ثبوت مل ہی نہیں سکتا ہے نہ یہ عقلاً صحیح ثابت ہوتا ہے لہٰذا اس کو ہرگز ہرگز اپنے عمل میں نہ لائے جائے یعنی اس کی طرف ہرگز توجہ نہ کی جائے اور یہ جاہلوں کا بنایا ہوا رواج ہے اس سلسلے میں ایک عرض ایک گزارش یہ ہے کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں اسلام کے اندر کوئی اگر اچھا طریقہ ایجاد کرے تو اس کے ایجاد کا ثواب بھی اسے ملے گا اور جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے ان سب کو ثواب ملے گا کسی کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی اور جو برا طریقہ ایجاد کرے تو اس کے ایجاد کا گناہ اس پر ہوگا اور جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان کو بھی گناہ ہوگا اور ان کے مطابق اس کو گناہ ملے گا جس نے ایجاد کیا ہے تو یہ بری رسم جس نے ایجاد کی ہے اور اس پر جتنے لوگ عمل کرتے آئے ہیں یہ سب کے سب گناہگار ہیں اور ان سب کا گناہ اس پر جائے گا جس نے ایجاد کیا ہے کیونکہ یہ سنت حسنہ ہی نہیں ہے بلکہ یہ بدارت سہیہ ہے اور اس کے کرنے کی سخت ممانعت آئی ہے واللہ ہوتا ہے اور اس کے کرنے کی سخت ممانعت آئی ہے